بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عثمان کھاکی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ٹاک ایک انتہائی پیدا افسوسنا خبر یہ ہے کہ ایک اور جو ہے آج اہل حدیث کو قتل کر دیا گیا ہے اس کی تفصیل کیا ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیر کرنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب بڑی عید گزری ہے بڑی عید والے دن سب سے پہلے جو ہے جڑا مالا کے اندر دو افراد کو قتل کر دیا گیا ان کا تعلق مسئلہ پہلے لیسے تھا اور پھر اس کے بعد ایک اور میں جو پنجاب بار گنفت کے صدر تھے جنرل سیکرٹی تھے تو ان کو بھی قتل کر دیا گیا وہ بھی آلے لیسے تو جو دو پہلے قتل کر دیا گئے ان کا تو بلکل فرقہ وریت کا تنادہ تھا پھر یہ بنا بھی آئی تھی یہی تنادہ بنا کر ان کو قتل کیا گیا مسجد کے وہ بانی بھی تھے مسجد کے اوپر وہ ساری انتظامیاں میں تھے وہ صدر دے مسجد کے اور پھر اس کے بعد ایک ڈی جی خان میں بھی ایک بچے کو فرقہ وریت تھی جو بھیٹ چڑا دیا گیا اس کو بھی قتل کر دیا گیا اور آج ریسے لی جو میرے پاس خبر پہنچی ہے وہ آپ کے ساتھ مشیر کرنا چاہ رہا ہوں جو اتظام لئے دیشتہ آپ نے اپنے ٹویٹر پہ مشیر کیا ہے وہ آپ کے ساتھ مشیر کروں حمیلی ڈکھا تھے واپسی پر بہومن شاہ کے قریب نوجوان مبلغ بلال موعد کی بلال موعد ایک تاتمی ہے ایک بھائی ہے گاڑی پہ ان کی گاڑی تھی ڈاکوں کی فائرنگ پر ان کی جو انہا ڈاکوں نے فائرنگ کی اور پھر وہ جو انہا اس کے اوپر انہا بڑی مضمت کی انہوں نے جو ٹویٹ کیا وہ آپ کے ساتھ مشیر کر دیتا ہوں حمیلی لکھا سے واپسی پر بہومن شاہ کے قریب نوجوان مبلغ مال کی گاڑی پہ ڈاکوں کی فائرنگ ہر اعتبار سے قابل بلال مبت ہے مولانا کے تایا جان شہید ہو گئے اور ان کا بھائی شدید زخمی ہے ہم اعلیٰ افسران سے مطالبہ کر دے ہیں اس کا مجرموں کو جلدہ جلدہ گرستار کر کے کیمرے کردار تک پنچھایا جائے اس میں سب سے جیزا جو بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر عالی حکام جو بھی ہے حکمران ہے مجودہ اگر وہ اس میں بہترین طریقے سے کردار ادا کرے تو سب سے پہلے جو جنہ والا میں کوئی انسیڈنٹ ہوا اس کے اوپر بڑا سخت ایکشن لے تو مجھے امین ہے مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد جا کے کبھی بھی اس طرح کا کوئی بھی کہیں بھی ثانیہ نہیں ہوگا جس کے اوپر کسی کو بھی مضمت کر دی پڑے تو میں بھی آپ لوگوں سے ترخواست کرتا ہوں کہ آپ کے دائیں بائیں کسی بھی مستق سے ہوں کسی بھی اقائد نظریات سے ان کا تعلق ہوں تو بالکل ایک دوسرے کا احترام ضرور کیجئے اور تاکہ اس طرح کی فرقہ بریب کی لہر سے نہ بچ سکیں بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اور بھی جو میرے پاس اپ ڈیٹ آئے گی وہ میں چل آپ کے لئے شیئر کروں گا بہت شکریہ اللہ حافظ